نظرین اگرامی توانائی کے بہران کے بعد ٹریفک کو دوسرا بڑا عالمی مسئلہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا بے ہنگم ٹریفک اور جا بجا حادثات سے روک تھام کے لیے دنیا کا ہر ملک اپنے تائیں کوشش میں مصروف ہے اور اس زمن میں ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے تو چلیے ناظرین دیکھتے ہیں ٹریفک کے نظام میں بہتری کے لیے استعمال ہونے والی چند بہترین ٹیکنالوجیز ہمارے ساتھ رہیے گا جیو ویب جیو ویب ایسی چند ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے جن کی مدد سے نہ صرف سڑک بنانا آسان رہتا ہے بلکہ یہ سڑک کی مضبوطی اور میار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے دوستو یہ پولیسٹر یا پولی ایتھلین کا بنا ایسا جال ہے جسے زمین پر بچھا کر اس میں سڑک بنانے کا مال بھر دیا جاتا ہے دراصل اس کے استعمال سے سڑک کی بناوٹ یقصہ رہتی ہے اس میں شگاف پڑھنے کا خطرہ بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے یعنی جیو ویب کی موجودگی میں سڑک کی مرمت بھی کبھی کبار کرنا پڑے گی یہ سڑک کو مضبوط اساس فراہم کرتی ہے جس کے سبب ایسے علاقوں میں بھی سڑکوں کا جال بچھانا ممکن ہو گیا ہے جہاں پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا سڑک پر پیدل سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے برطانیہ میں سڑک کا استعمال رواج پانے لگا ہے اس ٹیکنالوجی کے تحت پیدل چلنے والوں کے لیے نئے کروسنگ سینسرز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی کے ذریعے خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ کتنے رہگیر سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں پریفک سگنلز بھی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیں گے تاکہ رہگیروں کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اس ٹیکنالوجی کی بدولت مصروف ترین شہراہوں اور سڑکوں پر رہگیر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر ہی مزے سے سڑک پار کریں گے یہ زیبرا کروسنگ دھند برفباری اور بارش کے دوران پیدل چلنے والوں کے لیے مددگار ہوگی اور ٹرافک حادثات میں کمی آئے گی رمبل سٹرپس ناظرین دورانے سفر اونگ آنا اکثر ٹرافک حادثات کی وجہ بنتا ہے اور اسی کے سبب کئی علاقوں میں سڑک کے کنارے اور درمیانی حد بندی کے ساتھ رمبل سٹرپس بنائی جانے لگی ہیں ناظرین گرامی رمبل سٹرپس مناسب فاصلے پر بنے گڑے ہیں جن پر ویلز آتے ہی گاڑی ایک ایسی آواز سے وائبریڈ کرنے لگتی ہے کہ ڈرائیور گہری نین سے بھی جاگ اٹھے امریکی ریاست منیسوٹا میں پہلی بار اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تو ٹرافک حادثات میں بہت حد تک کمی دیکھنے کو ملی آداد و شمار کے مطابق کل حادثات 29 فیصد جبکہ جان لیوہ حادثات 51 فیصد تک کم ہوئے امریکہ میں ہر نئی سڑک پر رمبل سٹرپس بنائی جائیں گی جہاں رفتار کی حد 88 کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی ٹرافک سگنلز پر انتظار کسی عذیت سے کم نہیں مگر ماہرین نے اس کا انوکھا حل ڈھونڈ نکالا ہے اب آپ پیدل افراد کو خبردار کرنے والی لائٹ میں ساکت نہیں بلکہ ناچتا شخص دکھائی دے گا ناظرین یہ تجربہ انتہائی کامیاب ثابت ہوا کیونکہ جہاں جہاں یہ لائٹ نصب ہے وہاں لوگ خوشی خوشی رکھ کر یہ ڈانس دیکھتے ہیں دوستو یہ کوئی ریکارڈنگ نہیں بلکہ یہ مووز اس شخص کے ہیں جو اس بوتھ میں کھڑا ناچ رہا ہے جی ہاں ناظرین ان لائٹس کے قریب لگائے گئے اس کیبن میں کوئی بھی شخص داخل ہو کر موسیقی پر ڈانس کرے تو ایک جدید نظام اس کے مووز ڈیٹیکٹ کر کے انہیں ڈیجٹلائز کرتا ہے اور حقیقی وقت میں لائٹس پر چلا دیتا ہے ناظرین گرامی سپیڈ بریکر پر اپنی رفتار انتہائی کم بھی کر لی جائے تو گاڑی کو اچھا خاصا جھٹکا محسوس ہوتا ہے مگر انٹیلیجنس سپیڈ بریکر کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں شامل ہے ایک ایسا مایہ جس کی مدد سے کم پریشر پر سپیڈ بریکر پچک جاتا ہے اور گاڑی بینہ کچھ محسوس کیے اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے تاہم اگر اس پر سے تیز رفتار گاڑی کا گزر ہو تو یہ اسے اچھا خاصا جھٹکا دے گی ناظرین اس مایہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کم پریشر پر مایہ جبکہ زیادہ پریشر پر ٹھوس کسی خصوصیات رکھتا ہے تو اگر کبھی رستے میں ایسا سپیڈ بریکر دکھائی دے تو اپنی رفتار دھیمی ضرور کیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی مصبت رائے ہمارے لیے حوصلہ افضا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ